اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں کرتا ہوں سب کیا رہا ہوں گے آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ٹینتھ کلاس ایڈکیشن کے ایمپورٹن ٹویسٹن ڈسکس کیے جائیں گے تو ویڈیو سٹاپ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیں ویڈیو سٹاپ کرتے ہیں اگر بات کی جائے پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے تو چیپٹر نومر سیون ہے آپ کا یہاں سے ایمپورٹن ٹوپکر بات کی جائے تو تعلیم کے مدارج جن میں ابتدائی تعلیم سانوی تعلیم اور آلہ تعلیم آتی ہے تقریبا ہر سال بورڈ میں یہ لانگ پیشن اپیر ہو رہے ہیں اس لئے اگر آپ اس کو اچھ سے ریڈی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سال بورڈ میں بھی آ جائے گا اس کے بعد اگر بات کی جائے پیشہ ورانہ تعلیم کی ہو یہ سیکنڈ موسٹ ایمپورٹن لانگ کوئسٹن ہے یہاں سے شورٹ بھی آتا ہے اور یہ لانگ بھی آتا ہے پیشہ ورانہ تعلیم اس کے مراد کون کونسی تعلیم ہے یہاں پر آپ کی طبقی تعلیم ہے قانون ہے زراعت ہے انجینئر تعلیم ہے اس کے علاوہ اگر ہم نیکس کوئسٹن کی بات کریں تو اس میں تربیت ہے اس آزا ہے یہ شورٹ کرسن کے لیے ایمپورٹنٹ ہے عام تعلیم ہے اس کے بعد دینی مدارز کی تعلیم یہ پورشن شورٹ اور لانگ دونوں کے حوالے سے ایمپورٹنٹ تھا اور سکیم کے مطابق اس چپٹر سے آپ کو ٹو لانگ آتے ہیں اور آپ لوگوں نے فائیو لانگ میں سے تھری لانگ اٹم کرنے ہوتے ہیں جن میں سے ٹو لانگ آپ کو چپٹر سیون سے ہی آ جاتے ہیں اور دو لانگ دونوں کو بتانی ہیں تعلیم کے مدارش اور پیشیہ ورانہ تعلیم یہ ایمپورٹنٹ اگر ہم کچھ اس ریڈی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بورڈ میں یہی دو آ جائیں گے اس کے بعد نیکس چپٹر ہے نصاب کا اس میں نصاب کی تعریف کے حوالے سے پھر اجزائی ترکیبی اجزائی ترکیبی کے اگر بات کہے تو چار ہیں جن میں مقاصد نصاب ہیں تدریسی مواد ہے جائزہ ہے اور تدریسی قمد عملی ہے یہ شورٹ کے لیے بورڈن ہے اور لانگ کے لیے بورڈن ہے اس کے بعد پاکستان میں نصاب سازی اس میں شورٹ گویسٹنز بھی آتا ہے اگر آپ پہلے دو چپٹر کو اچھے سے ریڈی کر لیتے ہیں تو آپ کو لانگ گویسٹن کا کچھ پورچ ہے نا وہ آسانی سے ایزی لی تیرنگی اٹیمٹ آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد چلیں گے تھرڈ چپٹر کی طرف یہاں سے اگر بات کی جائے تو مدرسہ کے سرگرمیوں کی تنظیم ہے جن میں نصابی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں نصابی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں ان کی اہمیت کیا ہے اس کے علاوہ مدرسہ کی اندرونی اور بیرونی محول کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ شورٹ بھی آتا ہے اور لانگ کلی بھی امپورڈن ہے اور کچھ ٹائم سوال اس طرح سے بھی آتا ہے کہ محول کی اقسام کے نام بتائیں تو اس میں اندرونی اور بیرونی محول آ جائے گا یہ آپ کا شورٹ گویسٹن میں امپورڈن ہے پھر ایک فاراد کا سوال بہت بہت میں ریپیڈ ہو گئے پھر نصابی سرگرمیاں جیسے کہ پہل کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے پھر کھیلوں کی اہمیت تو یہ سارے کا سارا شورٹ بورڈشن کے لیے امپورڈن اگر یہاں سے لوگ بھی بات کریں تو ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت اور مدرسہ کا درونی اور بیرونی محول یہ اس چیپٹر کا لانگ پورڈشن ہے اس کے لئے لاست چیپٹر رہنمائی اور مشاورت کی ہیں اس میں رہنمائی کی طریق مشاورت کی طریق اس کی اہمیت اس کے علاوہ مشاعر اور مشیر میں کیا فرائے گئے تو موسنی امپورڈن لوگ شورٹ ک میں بھی آتی ہیں اور لانگ میں بھی آتی ہیں لیکن وہ آپ سے پہلے ڈسکس کر چکہ اگر آپ پہلے دو چیپٹرز کو اچھے سے ریڈی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو لانگ پورڈشن ہے اس کے علاوہ بھی فور چیپٹرز ہیں آپ کو جو قویسٹن بتائے گئے ہیں آپ صرف انہی کو اچھے سے ریڈی کر لیں تو آپ بہت اچھے مارکس بورڈ میں اٹین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات ام سی کی اس کے لئے آپ چیپٹر کے لاسٹ میں جو ام سی آپ کو بھی ریڈی کریں اس کے آپ کے اور بہت سے ام سی ہو جو کلیر ہو جائیں گی تو امید کرتا ہوں کہ یہ گیس پیپر آپ کے لئے کافی فائدہ منثابت ہوں گی اگر آپ کامیاب کریں شکریہ